اسلام علیکم ویڈرز ویلکم تو فرنس کچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہارٹ اینڈ سارسو پندانی کے ریسپی ہارٹ اینڈ سارسو پندانی کے لیے میرے پاس ہے ہاف کلی چکن ایک کپ میرے پاس ہے گاجریں انہیں میں نے چھوٹے رکروں میں کارٹ لیا تھا ایک کپ میرے پاس ہے بانگو بی آدھا کپ باری کٹی ہوئی شملا مرچ تین سے چار ٹکرے دار چینی کے تین سے چار لونگ دو عدد انڈے ایک ٹیبل سپون میرے پاس ہے نمک ایک ٹیبل سپون میرے پاس ہے کالی مرچ فور ٹیبل سپون میرے پاس ہے سایا ساس فور ٹیبل سپون میرے پاس ہے چلی ساس فور ٹیبل سپون میرے پاس ہے ہیڑا پیاز چار سے پانچ شجفے میرے پاس ہے لیسن کے اور دو ٹکرے میرے پاس ہے ادھرک کے فور ٹیبل سپون میرے پاس ہے کھون فلار اور ٹو ٹیبل سپون میرے پاس ہے آئل تو سب سے پہلے ہم ایک بول میں دو انڈے ڈال دیں گے انہیں ہم ویسکر کی مدد سے یا پھر کسی بھی چمت کے ساتھ اچھی طرح سے ویسکر کر لیں گے تو انڈے ہم نے ویسکر لیا ہے دوسری طرف ہم گی گرم کریں گے اور اس میں ہم لیسن ڈال دیں گے لیسن کو ہم اچھ طرح سے پھرائے کر لیں گے لیسن پھرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور چکن کو بھی ہم اچھ طرح سے پھرائے کر لیں گے لائٹ گولڈن براؤن کلر میں ہم اسے پھرائے کریں گے چکن کو لائٹ گولڈن براؤن کلر میں ہم اسے پھرائے کریں گے چکن کو چکن فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں تقریباً دو لیٹر کے قریب پانی ڈال دیں گے اسے ہم ہلکی ایسا مکس کریں گے اس میں ہم تارجینی اور لونگ ڈال دیں گے ساتھی ہم نمک ڈال دیں گے مکس کریں گے اس میں ہم دو ٹکڑے ادھر کے ڈال دیں گے اسے بھی مکس کریں گے اور اسے کور کر دیں گے اور بھی اسے پچیس منٹ تک ہم اسے کک کریں گے تو پچیس منٹ ہو چکے ہیں اسے ہم اکسا مکس کریں گے اور چکن کو ہم نکال لیں گے چکن کے سارے سلائسز ہم ایک برطن میں نکال لیں گے اور اس کے رشب نہ لیں گے اور باقی مسائلیں ہم ایک سٹرینر کے ملز سے سٹرین کر لیں گے سٹرین کرنے کے بعد ہم اسے پھر سیک برطن میں ڈالیں گے سپکائیں گے اس میں بائل آ چکا ہے اس میں ہم گاجریں ڈال دیں گے مکس کریں گے گاجریں مکس کرنے کے بعد ہم اس میں شمنا میں ڈال دیں گے اسے بھی ہرکا سا مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں بانگو بھی ڈال دیں گے بار اکٹی ہوئی اسے بھی مکس کریں گے اور پانچ سے شیئے منٹ تک ہم اسے اسی طرح سے پکائیں گے لہم ہم بلکل لوڑ رکھیں گے اس کے بعد ہم اس میں بھی ڈال دیں گے فوٹیبل سپون چلی ساس ڈال دیں گے فوٹیبل سپون اسے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں سای ساس ڈال دیں گے اور اسے بھی مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں کانٹرڈ ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اسے ڈال دیں گے جب مکس ساتھ ساتھ ہم چلاتے رہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہونے شروع ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں پھینٹے ہوئے انڈ ڈال دیں گے اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لوک آئی ہے اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں پھینٹے ہوئے کانٹرڈ ڈال دیں گے وان ٹیبل سپون اسے بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں ہم ٹری ٹیبل سپون کے قریب ڈال دیں گے ہڑا پیاز اسے بھی مکس کریں گے اچھی طرح سے اب اس کی کانسسٹینسی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں چیکن ڈال دیں گے اس کے میں نے ریشے کر لیا تھے اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے بہت ہی مزکا اور ڈیلیشس سا ہمارا ہارٹ اینڈ سار سوپ تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس ریشپ کو کریں بہت اچھی بنے گی انشاءاللہ تو سوپ تیار ہے اب ہم اسے ڈی شاوٹ کر دیں گے تو آپ کو یہ ریشپ کیسی لگی آپ مجھے یہ ضرور بتائیے گا اگر ریشپ اچھی لگے تو لائک کریں فیملی اور فرنس میں شیئر کریں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ